پوری دنیا میں بیٹھا ہوا ہر سچا بھارتی یہ جرور کہے گا یہ بھارتی سچا ہے یہ راست کے لیے شہید ہوا ہے دنکیوں سے آپ کے ڈرتا نہیں ہوں میں خانستان نہ کبھی بنا تھا نہ کبھی بننے دیں گے ارے نئی جنریشن کو حقیقت نہیں بنائیں گے کہ بلیسٹر ریپریشن کیوں ہوا تھا کن کی گلتیوں سے ہوا تھا کس نے ڈال بنایا تھا ہرمندر صاحب کو یہ نہیں بتائیں گے تو کیا یہ آگے چلتا رہے گا قوم کو کمزور کرتے رہیں گے ہماری قوم دو کروڑ میں نہیں سمجھا دو کروڑ ہماری قوم پوری دنیا میں راج کرتی ہے ہندو ہوں مسلمانوں سکھوں عیسائیوں اس قوم کے آگے اپنا سر جھکاتا ہے ہرمندر صاحب میں آکے سر جھکاتا ہے یہ چار آدمیوں سے بولنے سے کچھ نہیں ہے تھا یہ جو پنجاب کے ہیں چار آدمی ان کو پتا نہیں ہے کہ پنجاب کے بعد کتنی سکھ قوم ہے پورے ہندوستان کے کونے کونے میں سب جگہ پہ جاتا ہوں عربوں خربوں کے وپار ہیں اور ہمارے سے جاتا دھرم کو پرفلک کرتے ہیں بٹا کی پہلے ایک تانگ بمبوں سے اڑا دی اب دوسری اڑا دیں گے اب چھر یہ اڑا دیں گے ارے ان کو میں کہنا چاہتا ہوں سنوے خالستانی مری بات سنوے میرا جیوہ نا بولس پہ نہ میں نے کسی کو مارا نہ میں نے کسی کو انکانٹر کرا ہے دنکیوں سے آپ کے ڈرتا نہیں ہوں میں خالستان نہ کبھی بنا تھا نہ کبھی بننے دیں گے جو پنجاب کے باہر بیٹھے سکھ ہے نا دنیا میں بیٹھے ان کے لیے میں کھڑا ہوں اور یہ جو خالستان کی باتیں کرنے والے نا بھلو یہ تو بتاؤ خالستان کا مطلب کیا روڈ اٹھا کے خالستان کے نالے لگاتے ہو اس کا مطلب کیا ہے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں خالستان کا مطلب یہی ہے نا کہ کچھ کھیترہ جائیں پاسپورٹ کے جریعے جائیں اور بنگلہ صاحب جائیں پاسپورٹ کے جریعے جائیں رکاب گم شاہ جائیں پاسپورٹ کے جریعے جائیں اور وہ ہمارے گردوارہ صاحب میں ہاتھ جوڑ کے پریر ہوتی ہے ہمارے بچھڑے ہوئے گردوارے صاحب ہمیں دی دینا یہ خالتان چاہتے ہیں یہ اتنک وادی جو پاکستان میں بیٹھے ہیں ان کو میں سوال پوچھنا چاہتے ہیں بڑے کہتے ہیں ہم تو بڑے مہادر شکھ ہیں ہمارے سے بڑا تو قوم کا لیڈر کوئی نہیں جب مہارا رنجیس سنگھ جی شیرے پنجاب جن کا قابل کندارتا کا راج تھا ان کے سٹیچو کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور کھانستانیوں گے پاکستانے بیٹھن باشنے والوں کہاں سے اب ہمارے چھک بھائی ان کا قتلیاں ڈاکٹر کا کر دیا کتنے چھک بھائیوں کا قتلیاں کر دیا کہاں سے آپ گرو گرم صاحب بران مان وہاں گرم سی صاحب ان کی بیٹی کو گناب کر دیا کہاں سے آپ جب ننکانا صاحب کو کافر نے کہا چیا کہا تھا لکی جی اس کا نام 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 ننکانا صاحب کا ہوتے ان کی جمیر ہوتے ان کی جمیر ہوتے ان کی یورک ہوتے سچے سکھ گورنیوں سے بنداتے اور ان کے پرواروں کو سورے کے نادریوں کے ساتھ نہ اپنی پروپٹی جویت کے سنمانت کرتا کہاں سے یہ کھانستانی جمہو کشمیر کے اندر چانی کے قریب صاحب بھائیوں کا قتلیاں کر دیا کہاں سے لائن میں کھڑا کر کے کہاں سے مارتے ابھی ہماری صاحب بھائی جو مسلم صاحب ہندو بچوں کو وہ اپنے پاکٹ سے پیسے سے پڑھاتی تھی اس کو شہید کر دیا کہاں سے کامل کے اندر گروہ مہراج براج مان اتحاس ہے گردوانا صاحب بہنے بھائیوں کو ماں کو گولیوں کا مشانہ بڑھا دیا کہاں سے اے کھانستانیوں تم کہاں سے ان کی جمیر ان کی جمیر یہاں ہی دکھتی ہے کھانستان بنائیں گے کرپانے نکالیں گے یہ سکھ قوم کا اتحاس ہے ارے جمیر ہے نا ارخ ارے جا کے آؤ پاکستان جا جن سے روڑ باتیں کرتے ہیں نا چھوڑ پے روڑ کے جریہ ہسیار دے گا مارے ان کو جاؤ میں اپنی جمیر میں ویج کے پروپیٹی ویج کے آپ کو پرباروں کو سنمانت کروں گا یہ آپ کی جمیر ہے بات کرو ہمارے مہرہ رنجیس ان کا سٹیچو سیرے پنجاب کا کتھنے توڑا بات کرو کانا گرو گرم صاحب کی بیٹی کو اٹھنے پکیا بات کرو نمی کانا صاحب کا کیا ہوا اس کی تو کونک کی جی باتیں آگے چلو آگے بلکل نہیں پیچھے چلوں گا پیچھے سے چلوں گا نئی مرنیشن کو بتاؤں گا ان کے بڑکاؤں بیعانوں میں نہ آئے ان لوگوں نے 18-18 سال کے بچے ایک ایک 47 دے کے ماں کے مال گرم باشن دے کے ان کو مروا دیا اور خود بھی چلے گئے اور ہم اندر صاحب کا کیوں یہ سکھ یہی ہے اور کوئی سکھ نہیں ہے کیا ہم ان کا ہم خانستان زندہ بات کی بات کرے تو ہم شردار ہیں خانستان کی نہ بات کرے تو سکھیں نہیں تمہاری آسی کی تیسی ہم کیا تمہاری پرواہ کرے ہم سکھ قوم میں تلے ہیں ہندوستان ہمارا ہے پنجاب تھوڑا مارا ہے مجھے مارے ہوگے نا آپ کے نگاہ پہ جو نرجی گندی باشا کا اعتماد کرنا پوری دنیا میں بیٹھا ہوا ہر سچا بارتی یہ جرور کہے گا یہ بارتی سچا ہے یہ راستہ کے لئے شاہد ہوا ہے یہ کیا ہوگا کیا ہوگا موت ہے نا موت میری دوست ہے موت کئی بار دیکھیں میں اتنے بھنبوں سے چولہ بار حملوں سے کئی بار جیون دیکھنیا میں تو بونس ہوں مجھے تو بغوان نے بہت گروہ مارے نے بڑا جیون دے دیا ان سے سوال پوچھے گا اماؤں کلال جن کے ہاتھوں میں ایک اے فورٹی سیون پکڑائی آپ نے کیوں پکڑائی آپ کو سجوہ پیڑی کو درم پرچار کے لئے درم کو پرفلت کرنے کے لئے لگانا چاہیے تھا جوانی ابھی اُبری نہیں آپ نے ان کے ہاتھ میں ایک اے فورٹی سیون پکڑا دی کیا خرایا آپ نے مجھنوں کا قطرے ہم کرایا اس کے اوپر کو بھولنے کو تیار نہیں میں اس لئے بولتا ہوں میں نے مرنا ہے دیش کے لئے میں نے مرنا ہے اس پاڑی کو داغنا لگے مرنا ہے پوری دیش کو بتانا ہے ساری پکڑی ریاسی نہیں ہے بڑے پوتر ہوگا پنجاب کے باہر اور پنجاب کے اندر بھی ہمیں بتانا ہے